اسلام علیکم کیسے ہیں سارے میں یوٹیوب فیملی اور امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بھیکو ٹھیک ہوں الحمدللہ اور سردی بہت اروج پہ ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہوں گے کہ اپنا کیر کریں ٹھیک ہے سال کا انڈ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے اور سب کی جو فوت ہو گئے ان سب کی مغفرت کرے آمین سوما ہمیں آج میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا سیلون ہے اور میں اللہ حمدللہ رن کرتی ہوں آج میں آپ کو ٹیفز بتانے آتی ہوں میشہ اور میں یہ ضرور کہتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ دو مائی وزٹ مائی سیلون آئیں ضرور ڈیلز پی لیں ہماری آج کا نکلی بھی ہے تو آج میں آپ کو جانسن بیبی آئل کے بارے میں بتانے کے لیے آئیں یوں نو کہ جانسن بیبی آئل بہت پرانا ہے اور ہماری امیاں بھی استعمال کرواتی تھی ہم لوگوں کے اوپر اور ہم نے اپنے بچوں کے لیے بھی استعمال کرواتی اس کا جو بیبی آئل ہے یہ آپ گھر میں رکھیں چاہے آپ پروفیشنل ہیں یا انپروفیشنل ہیں مدرز ہیں یا انمیرڈ ہیں جو بھی ہیں لڑکی ہیں انتہب کے لیے یہ سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کی یوزیز سے بہت اچھی ہیں اگر آپ ڈیلیز کا مساج ہی کر لیں تو بہت اچھا یہ ہیرز کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے ہر زمانے سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ بہت اچھا سکنکیئر بھی کرتا ہے میرے اکثر یوٹیوب فیملیز میں لڑکوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے لئے کوئی ٹپس نہیں ہوتی اس کے لئے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ٹپس آپ لوگوں کے لئے بھی ہوتی ہیں آپ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں بی بی آئل کو اپنے سکنکیئر اپنے ہیئرز کے اوپر سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ آپ اس کو اگر کوئی آپ میکپ کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے اپنے پرائیمر موجود نہیں ہے تو پہلے ایلویرا جل لگا لیں ایلویرا جل بھی نہیں ہے آپ کے پاس بی بی آئل دوپ موجود ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو لے لیں گھر میں رکھیں افورڈیبل ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کین کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ اس کو ایسے لگائیں ایسے بھی لگا ستے ہیں ایسے فانڈیشن میں نے آپ کو بتایا ایسے موسٹرائزر آپ کو بتایا ہے فاؤنڈیشن میں آپ کو تھوڑا سا مکس کریں گی تو وہ بہت اچھی اس کی کوری جا جاتی ہے سکن کے اوپر آپ بہت اچھا لگتا ہے سکن کے پر اددہ میں فلولیس سکن ہو جائے گی آپ کی اور سکن بہت جو میک اپ ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کی کہتے ہیں کہ سکن پیل کرتے ہیں تو پیچس پڑ جاتے ہیں لیکن اس سے پیچس نہیں پڑتے اس کے لابہ اگر آپ کا میک اپ ریموف کرنا چاہتی ہیں آپ نے میک اپ لگایا ہے اس کو ریموف کر رہے ہیں تو بی بی اوائل کو آپ ٹیشو کے ذریعے یا کورٹن پیٹ کے ذریعے آپ اس کو ٹیشو کے ذریعے تو بہت اچھا سکن سکرپٹ پر سے اتر جاتا ہے لیسٹک بھی اتر جاتی ہے آئیس میک اپ بھی اتر جاتا ہے اور اس کا فلکہ سال کے ہاتھوں سے مساج بھی کریں گی تو پھر مساج کرنے سے سکن آپ کی ہلتی ہے میک اپ ریموف کرنے کے بعد آپ اس کو اگر آپ کے بال بہت زیادہ ڈرائی ڈیمیج ہو چکی ہیں اور بالوں میں کوئی لائف نہیں رہی تو آپ ایسا کریں کہ کوئی الویرہ جل لیں لیں بازار کا الویرہ جل لیں لیں یا پلانٹ ہے آپ کے پاس تو اس کو نکال لیں فریش اور اس کو بی بی آل میں مکس کر کے کسی بوٹل میں رکھ لیجئے تھوڑا سا اور اس کو سپری کریں گی تو گریسی بھی نہیں ہوں گی ہیر اور آپ کے ہیلتی رکھ بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ روز وارٹر میں جیسے کہ آپ ہماری عادت ہوتی ہے ایسے بیوڈیشن ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ سکن آپ کی ہلتی نظر آئے تو آپ ایسے بیوڈیشن یا لڑکیاں بھی جو ہوتی ہیں بہت زیادہ روز وارٹر کا سپری کرتی ہیں سردیاں آ رہی ہیں تو وہ فریج میں تو نہیں رکھ سکتی تو ان کو تھنڈا لگتا ہے اس کے علاوہ آپ اسے بہر رکھ لیں اور اس میں بیوڈی آئل مکس کر کے اگر آپ سپری کریں گے سکن کے اوپر تو وہ بھی ہیلتی نظر آئے گی اس کے علاوہ اگر آپ رات میں سونے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے جو بھی ڈی کریم نائٹ کریم آپ یوز کر رہے ہیں اس میں بھی آپ یہ بیوڈی آئل مکس کر کے آپ اس کا مساج کریں اس کا مساج آپ نے اپنی پھٹی وی ایڈیو پر بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے جو ہاتھ پر ٹوائے ہو چکے ہوتے ہیں کام کر کر کے کٹ لگ جاتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے رات کے ٹائم میں بیٹھیں تو آپ اس کا ہلک ہلکا سا مساج کریں گے تو آپ کے ہاتھ بہت اچھے ہو جائیں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ینگ لڑکیوں میں میں ایک ماسک بتانے جا رہی ہوں ہے یہ تک لگوں کو ہمیں اس پر ٹائم کا عمل ہے جویں جنگ ایچ کی لڑکیاں یا ٹوٹی 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 فائی فائی ایرز کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی پیمپلز بارک پر اکتانے نکل آتے ہیں یا ڈریک پر اکتانے نکل آتے ہیں ان کا بلیک ہیرز وائٹ ہیرز کا بھی بھی پروبلم ہو جاتا ہے اور وہ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو وہ کچھ بھی سیلون میں بھی نہیں آتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت چھوٹے ہمیں فیشل نہیں لینا چاہیے تو ان کی مدرز بھی وائٹ کرواتے ہیں کہ جناب نہیں ابھی تو بہت چھوٹی عمر ہے اس میں ہم نہیں فیشل کروائیں گے اور آپ کو توٹکا بتا دیں کچھ کر دیں تو ان سب بچیوں کے لیے ان سب ینگ ایج کے لڑکوں کے لیے جن کے پاری پاری پیمپلز نکل آتے ہیں بلیک ہرز وائٹ سرز بہت زیادہ سکن میں ہو جاتے ہیں ان سب کے لیے میں ایک ریمیڈی بتانے جا رہی ہوں جو کہ آپ ضرور ضرور یوز کیے گا تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ریمیڈیز جو ہوتی ہیں وہ 3-4 منٹس تک آپ لازمی استعمال کریں اس کے بعد ہی اس کا ریزلل ملتا ہے سب سے پہلے آپ سونف لے لیں اجوائن لے لیں کلونجی لے لیں اور کالے تیل لیں یہ سب آپ نے صرف آپ نے کلونجی جو ہے اجوائن جو ہے 20 گرامز لیں واقعی سب آپ نے 50-50 گرامز لے لیں ان کو طویق کے اوپر یا کسی چیز میں پین میں آپ بھون لیں بھوننے کے بعد اس کا پورڈر بنا لیں اور پورڈر بنانے کے بعد اس میں ویٹامین ای ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو آپ الیوری جل میں مکس کر کے ایسے پیک استعمال کر سکتے ہیں یہ دیلی نہیں لیکن ہفتے میں دو تین دفع آپ ضرور یہ پیک ایسے پیک استعمال کریں تو یہ بہت اچھا رہے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اللہ حافظ کروں گے پھر ہوں گے انشاءاللہ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور میرے سالان میں بھی